اسلام علیکم ویلکم تو مائے یوٹیوب چینل تو آج کے اس ویڈیو میں ہمارا جو سا ٹاپک ہے وہ ڈی سی جنریٹر کی اقسام ہے یعنی ٹائپس آف ڈی سی جنریٹر ڈی سی جنریٹر کی دو اقسام ہیں ایک فیلڈ ایکسٹیشن کے لیاز سے اقسام ہے تو آج ہم فیلڈ ایکسٹیشن کے لیاز سے اقسام کریں گے ڈی سی جنریٹر کے پولوں کو برکی مگنٹیس بنانے کے لیے ان پر فیلڈ کوائل لپیٹے جاتے ہیں ان فیلڈ کوائلوں کو ڈی سی سپلائی مہایہ کرنے کے لیے ہمارگو فیلڈ ایکسٹیشن یا اینرڈجائزنگ کہتے ہیں فیلڈ ایکسٹیشن کرنے کے لیاز سے ڈی سی جنریٹر کی دجزل دو اقسام ہیں ایک سپارٹلی ایکسٹیشن ایسے جنریٹر جن کی فیلڈ کوائل کو ایکسٹیشن کرنے کے لیے کسی بیرونی ذریعہ مثل کے بیٹری وغیرہ سے ڈی سی سپلائی مہایہ کرنے کے عمل کو سپارٹلی ایکسٹیشن جنریٹر کہلاتے ہیں ایسے جنریٹر کو کم وولٹیج یا زیادہ کرنٹ کے ہوتے ہیں انہیں الیکٹرو پلیٹنگ بیری جہازوں دھاتوں کی الیکٹرو ریفائننگ موڈر کی آٹومیٹک کنٹرول سسٹم میں استعمال کیا جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے سیلف آکسائٹ یعنی سیلف آکسائٹ ایسے جنریٹر جو اپنی ہی پیدا کردہ ڈی سی سپلائی سے فیلڈ کوائل کو ایکسٹ کریں انہیں ایکسٹ کرنے کے لیے کسی بیرونی سورس کی ضرورت نہ ہو یہ ہوتے ہیں سیلف آکسائٹ جنریٹر کہلاتے ہیں یعنی پچھنے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سپارٹلی ایکسٹ کیا کرتے ہیں ایسا جنریٹر جن کے فیلڈ کوائل کو ایکسٹ کرنے کے لیے کسی بیرونی زری یا مثلا بیٹری وغیرہ سے ڈی سی سپلائی مہجا کریں وہ سپارٹلی ایکسٹ ہے سیلف آکسائٹ کیا تھا ایسا جنریٹر جو اپنے ہی پیدا کردہ ڈی سی سپلائی سے فیلڈ کوائل کو ایکسٹ کریں اور انہیں ایکسٹ کرنے کے لیے کسی بیرونی سوفی ضرورت نہ ہو مطلب کہ بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی سیلف آکسائٹ جنریٹر کہلاتے ہیں ایسے جنریٹر کے فیلڈ پول میں بگیاں مگنتیسیت کی وجہ سے ہمیشہ فلکس کی کچھ مقدار موجود رہتی ہے جب آرمیچر کو پرائیم موور سے گھمایا جاتا ہے تو اس تھوڑے سے فلکس کے قطع ہونے سے معمولی سی کرنٹ پیدا ہوتی ہے یہ کرنٹ فیلڈ کوائلوں میں سے گزر کر مگنتیسیت میں اضافہ کا سبب بنتی ہے جسے زیادہ فلکس پیدا ہو کر قطع ہوتا ہے اور کرنٹ میں اضافہ ہوتا ہے یہ عمل جاری جاتا ہے حتیٰ کہ جنریٹر اپنے ڈیٹر کپیسٹری کے مطابق لوڈ کرنٹ فرام کرنے لگتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو کنیکشن کے لحاظ سے جنریٹر کے اقسام کے بارے میں بتائیں گے موسیقی موسیقی